موسیقی موسیقی بھارت کی آبی جارہیت راوی اور سترج میں پانی چھوڑ دیا گیا دونوں دریاؤں میں پانی کی سطح بلند راوی میں ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک پانی چھوڑا گیا پینسٹھ ہزار کیوسک کر ریلہ بیس گھنٹے میں پاکستانی حدود میں داخل ہونے کا امکان پی ڈی ایم اے نے دریاؤں سے ملحقہ ازلام میں ہائی ایلرٹ جاری کر دیا چناب میں ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کی آمد ایک لاکھ چودہ ہزار کیوسک سے بڑھ گئی اخراج اٹھانوے ہزار چار سو تیس کیوسک ریکارڈ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر نچلے درجے کا سلاب دریاؤں میں پانی آنے سے ڈیمو کی سطح بھی بلند پرزاہ پہ ابھی کہیں سلاوی صورتحال نہیں بھارت نے گزشتہ سال پھی ڈاوی میں پانی چھوڑا تھا صبح انتظامیہ حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں صورتحال سنمٹنے کے لیے تیار ہیں سلاب سے انسانی جانوں کو بچانا چاہتے ہیں دریاؤں میں قائم غیر قانونی آبادی کو کلیئر کرنا ہوگا موسی نکفی کی میڈیا ٹاک ملک میں حالیہ توفانی بارشوں سے نو افراد جانبہک آٹھ زخمی پنجاب میں پانچ اور خیبر پختونخواہ میں دو افراد جان سے گئے پچیس جون سے اب تک ملک بھر میں چھتر افراد جانبہک ہو چکے سب سے زیادہ اٹھالیس اموات پنجاب میں ہوئی انڈی ایم اے کی رپورٹ جاری شدید باری سے سڑک و نقصان کحلو سی بھی شہرہ آج چوتھے روز بھی عام درفت کے لیے بند مسافر بردار گاڑیاں پھز گئیں شدید گرمی میں خواتین بچوں سمیر درجن و مسافر بیار و مددگار باری مشنری نہ ہونے سے گاڑیاں کو نکالنے میں مشکلات جہلم میں جی ٹی روڈ پر سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوٹل میں تین منزلہ امارت زمین بوس چھے افراد جانبہک پندرہ زخمی زوردار دھماکہ ہوتے ہی دھوئے کے بادل چھا گئے سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر چار سال نفرت کے بیچ بوئے گئے ہر ادارے کو تباہ کیا گیا پاکستان کی شنات کو مسک کیا گیا سیکیورٹی اداروں اور عوام نے دیشت گردی کی جنگ لڑی نوزوانوں کے ہاتھوں میں پیچل بم نہیں لاپ ٹوپ ہونے چاہیے چاہتے ہیں نو مائی جیسا سانہا دوبارہ نہ ہو وزر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ریڈیو پاکستان کے مختلف منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب پانچ فیصد ووٹوں کے ساتھ میئر بننے سے کوئی کراچی کا مالک نہیں بن سکتا میئر کراچی عوام کے نمائندے نہیں پندرہ سال سے شہر کے وسائل اس جماعت کے پاس ہیں جس کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں یہاں کچھ لوگ سندھو دیش کا خواب سجائے بیٹھے ہیں ہم صوبوں کو صرف انتظامی یونٹ سمجھتے ہیں دھرتی ماں صرف پاکستان ہے نئے صوبوں کا مطالبہ غداری نہیں بلکہ اس سے انکار غداری ہے پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا ملک کو اس راہ پر لائیں گے کنوینر ایمکیو ایم خالد مقبول صدیقی کی میڈیا ٹاک منفیو نفردوں کی سیاست بہت ہو چکی آسی زرداری نے ہمیشہ مفاہمت کا پیغام دیا بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کراچی سب کا ہے پیپرز پارٹی کی لیڈیرشپ چاہتی ہے پوری کوم جڑی رہے درمیان میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کہنا ایداروں کو سوشل میڈیا پر نشانہ بنائے عوام کو جھوٹے پروپاگینڈی کی طرف نہیں لے کر جانا چاہتے شرجین میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس کل سے کراچی میں الیکٹرک بسے چلانے کا اعلان چیرمن پی ٹی آئی نے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جس شخص نے سازش کی وہ آج امریکہ کی منتیں کر رہا ہے نواز شریف کو ریاست کی ساری مشنری استعمال کر کے ہٹایا گیا پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ انصاف نہیں ہوا قائد نون لیگ آج سرخرو ہو رہے ہیں وزیراعظم کے کوارڈینیٹر بلال ازہر کیانی کی نیوز کانفرنس پاک فوج اور قوم کے درمیان تقسیم کی سازشیں ہو رہی ہیں نو مائی کے واقعات میں ملوث مجرموں کو سزا اور بے گناہوں کو رہا کیا جائے نو مائی کو ریاست پر حملہ ہوا شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی مجرموں کو اب تک سزا کیوں نہیں ہوئی سویڈر میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے عالمی امن کے دشمن ہیں وزیراعظم کے نمائند خصوصی حافظ تاہر محمود اشرفی نو مائی کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو لوگ ملوث تھے سب کو کٹہنے میں لاکر ان کا احتساب کیا جائے ماسٹر مائنڈ کو سزا ملے گی تو آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے عوام کی رائے نو مائی واقعے میں ملوث ایک اور اہم شرپسند آشی قانون کی گرفت میں آ گیا ملزم کے بھائیوں کی جلاو کھراؤ کی مذہبت آشی کا سیاست سے لینا دینا نہیں سوشل میڈیا پر نفرت کی سیاست دیکھ کر بہکاوے میں آ گیا ملزم آشی کے بھائیوں کا بیان مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والی اور سیاسی شخصیات کا جناہ ہاؤس کا دھورہ شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی قابل معافی نہیں شرکہ کی گفتگو قائد آزم کے گھر تباہی پھیلانے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا آزم گجہ والے کے لاکھے علیفور چھٹا میں آئل ریفاننگ جورٹ میں آتے ست کی فائبرگیٹ کی پانچ گاڑیوں نے آگ پر کابو پا لیا آئل چمبر میں پچیس ہزار لیٹر خان تیر موجود تھا وزرعظم کا ریفاننگ میں آگ لکنے کا نوٹس واقعی تحقیقات کا حکم کیپٹن محمد امار حسین شہید ملک کے بہادر سپور دفاع وطن کی خاطر شہادت کو گلے لگایا لواحکین کو شہادت پر فخر نو مئی کو شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کے واقعات کی مزمت سخت سزا دینے کا مطالبہ یونان کشتی حادثے میں ملوث اہم سرغنہ سلیم سنیارہ گجرات سے گرفتار ملزم لیپیا میں مقیم حادثے کے مرکزی کردار آصف کا بھائی ہے متعدد پاکستانیوں کو غیر قانونی راستے سے یورپ بھیجوانے کے لیے کروڑوں روپے بٹو رے ایف آئیے حکام بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جنہ کی آج چھپنوی برسی مادر ملت نے تحریک پاکستان میں کلیدی اور فیصلہ کن کردار ادا کیا جو تو جہد آزادی کے لیے کئی سال تک خود کو وقف رکھا ساٹھ کی دہائی میں پھر سیاسی منظر نامے پر ابری آپوزیشن کا کردار ادا کیا موشی بہران میں پسے ہیں کئی پڑوں سے ملک نظر لگا کر بیٹھے تھے کہ کب ہم ڈیفولٹ کر جائیں آئندہ چند ماہ میں پاکستانی محشت بہتر ہو جائے گی گوانر سیند کامران تیسورکی میڈیا ٹاپ پاک فوج عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے پرازم شندور فیسٹیول کے لیے سیاہوں کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے پل کی تعمیر پاک فوج نے شداس اور ہرچد نالا پر پلوں کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا پنجابر سن کے کچھے میں ڈاکوں کے خلاف پولیس کا گرانڈ اوپریشن چار ماہ بعد ختم دریاسن میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث پولیس کی واپسی چوکیاں خالی ہونے اور نفری واپس جانے پر ڈاکوں نے پھر سر اٹھا لیا موسیقی